السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے تیسوہ پارہ ہم سن رہے ہیں صورت یاسین پڑی گئی ہے جس میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ایک تسلییں دلائی اللہ رب العزت فرماتا ہے وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ کہ مجھے قرآنِ کریم کی قسم ہے آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ سیدھے راستے میں لیکن جو آپ کو جھٹھلایا جا رہا ہے یہ کوئی آپ سے نیا کام نہیں ہو رہا اور جو بھی یہ دعوت لے کر آیا ہے اس کو جھٹھلایا گیا ہے آگے اللہ رب العزت نے تسلی کے لیے ایک بستی کا واقعہ بیان کی ہے کہ آپ تو اس بستی کی طرف ایک رسول آئے اور آپ اکیلے کو جھٹھلایا گیا ہے اس بستی کو یاد کرو جس بستی میں ہم نے دو رسول بھیجے ان بستی والوں نے دونوں کو جھٹھلا دی فَعَزَّزْنَا بِسَالِسْ اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر ہم نے تیسرا اور رسول بھیجی تینوں مل کے ان کو دعوت دو انہوں نے تینوں کو جھٹھلا دی بلکہ بڑے بڑے چودری بڑے بڑے سردار انہوں نے لوگ ہی کٹھے کر لی کہ ان کا کام کریں ان کو سزا دیں یہ بات پھیلتی پھیلتی شہر کے دوسرے کونے تک پہنچ گئی ادھر ایک بڑے ہی تھا جو اللہ کو مانتا تھا جو ایمان لا چکا تھا اس کو جب پتا چلا تو اس نے اپنی دکان کو چھوڑ کے ادھر سے ہی تیز تیز قدموں کے ساتھ لوگوں کی طرف آیا کہ میں ان کو دعوت دوں کہ یہ تو سچے رسول ہے ان کو نہ چھوڑاو قربان جائیں اس کی چال اللہ کو اتنی پسند آئی اس کی چال کا بھی تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا وَجَا مِنْ اَقْسَلْ مَدِينَةِ رَجُلُنْ يَسْعَا بستی کے کونے سے ایک آدمی دوڑتا ہوایا اس نے کہا یا قوم اتبیو المرسلین اتبیو مَلَّا يَسْعَلُكُمْ اَجْرَمْ وَهُمْ مُحْتَدُونَ وہ میری قوم کے لوگوں ان کی پیروی کر لو ان کو جھلاو نہیں یہ تمہارے خیر خواہ ہیں تمہیں ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور تم سے مانگتے بھی کچھ نہیں تم سے تنخواہ کا پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتے وہ تو تمہاری خیر خواہی مفت میں کرتے ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَتَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آپ دیکھو نا مجھے کونسی چیز ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا کیا میں اس کے علاوہ اوروں کو علاوہ مان لوں جن کو لوگوں نے بنایا ہے جن بتوں کو لوگوں نے تراشا ہے اس اللہ کے مقابلے میں میں ان کو شریک بنا لوں تو پھر تو میں مجھ سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہوگا اس نے بڑے انداز سے اپنی قوم کو دعوت دی پھر اس نے آخر میں کہا انی آمنت بربکم فاسمعون تمہارا دل نہیں مان رہا لیکن غور سے سن لو میں ان تینوں رسولوں کے سچے رب پہ ایمان لا چکا ہوں میں ایمان لے آیا ہوں ان لوگوں نے رسولوں کو چھوڑا اس کو پکڑ دی پہلے اس کا علاج کرو پکڑ کے مارنا شروع کر دی نیچے گرا لیا اوپر چڑ دوڑے جس کے ہاتھ میں جو آیا اس کو مارا اور آپ جانتے ہیں غریبوں پہ غصہ بھی سرداروں کو بہت زیادہ آتا ہے ایسا مارا کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی دفعہ اس اللہ کے بندے کو شہید کر دیا اللہ رب العزت فرماتا ہے قیل دخول الجنہ ہم نے بھی پھر کہا جا پھر ہماری جنت میں داخل ہو جائے قربان جائے جو دعوت دینے والوں کا دست و بازو بنتا ہے اللہ اس کو جنت دکھاتا ہے دنیا میں اللہ اس کو جنت کی کس دکھاتا ہے پہلی خوشبوت دنیا میں عطا کر دیتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے قیل دخول الجنہ جنت میں چلے جو پھر وہ کیا کہنے لگا قالا یا لیت قومی عالمون اے کاش میری قوم کو یہ پتا چل جائے انہوں نے سمجھا ہے کہ میں نقام ہوں گیا ہوں دنیا سے میرا خاتمہ ہوں گیا ہے یا لیت قومی عالمون اے کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ مجھے تو اللہ نے کام یاب کر دیا ہے بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجْعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَبِينَ اللہ نے میرے زندگی کے سارے گناہ مواب کر دیئے اور اللہ نے اپنے عزت والے بندوں میں مجھے بھی شامل کر لی اللہ حب العزت فرماتا ہے پھر ان ظالموں پہ اس کے بعد کوئی بڑا عذاب یا بڑے فرشتے نہیں ہم نے اتارے تھے اِنْ قَانَتِ اللَّهِ صَيْحَةً وَاحِدًا ایک فرشتے کو حکم دیا اس نے چیخ ماری سب کے کلیجے پھٹ گئے اور وہیں تیس نیس ہو گئے اللہ حب العزت کئیوں کو ڈھیل دیتا ہے لیکن ڈھیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ حب العزت اچانک پکڑ ہی نہیں سکتا اللہ جب چاہے جس کی چائے پکڑ کر سکتا ہے آگے اللہ حب العزت نے ان مشرقین مکہ کے اقیاد کا ذکر کیا ہے جو کہتے تھے کہ یہ جہان میٹھا ہے اگلا کس نے دیکھا جو کہتے تھے یہاں سے مر کے مٹی ہو جائیں گے پھر دوبارہ زندگی نہیں وَيَكُولُوا نَمَتَاهَذَا الْوَعْدُ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ دوبارہ اٹھنے والا وعدہ کب ہے قیامت کب آئے گی لا جولانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے انکار پہ تانے دیتے تھے کہ تم کہتے ہو دوبارہ اللہ زندہ کرے گا وہ کب ہے وعدہ تیرا وہ لا ایک کافر کے ہاتھ میں کسی انسان کی بسیدہ ہڈی آئی اس نے اس کو اٹھایا ہاتھ لگنے سے ہی وہ ہڈی مٹی ہونے لگی تو وہ اس ہڈی کو ہاتھ سے مٹی بناتا آ رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا ہے اس کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا اس ہڈی کا دوبارہ انسان بنے گا وَزَرَبَلَنَا مَسَلَمْ وَنَسِيَ خَلْقًا اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے کہ وہ ہمارے لئے مثال بیان کرتا ہے وَنَسِيَ خَلْقًا اور اس کو اپنی مخلوق اپنی پدیش بھول گئی ہے کہ اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا تھا حَلْ عَطَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيَّمْ مَذْكُورًا ہمیں کہتا ہے ہڈی سے دوبارہ انسان کیسے پیدا ہوگا اللہ کہتا ہے فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقْ انسان تو خود تو دیکھ تو پہلے ہڈی تو نہیں تھا تو تو ہڈی بھی نہیں تھا تیرا دنیا میں نام و نشان تک نہیں تھا عدم سے اللہ پاک نے تجھے دوبارہ وجود بخشا ہے ایک دفعہ جب چیز بن جائے دوبارہ بنانی تو آسان ہوتی سیمپل ہی تو پیاس کرانا مشکل ہوتا ہے اللہ حرب العزت فرماتا ہے قُلْ يُحِيهَ الَّذِي أَنشَآهَا أَوَّلَ مَرَّا اس کو کہو کہ اس ہڈی سے یہ جس انسان کی ہڈی ہے اس انسان کو وہ ذات دوبارہ پیدا کرے گی جس نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا جو پہلی دفعہ پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر لے گا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَ الْأَرْضَ خَاشِيَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَا أَحْتَزَّتْ وَرَبَتْ اللہ حب العزت فرماتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے فصلوں کو دیکھ لو زمین سر سبز و شداب ہوتی ہے پک جاتی ہے فصل کاٹ لی جاتی ہے ساری زمین سفید ہو گئی جب سفید ہو گئی پھر کسان اس میں پانی ڈالتا ہے پھر اس میں حل چلاتا ہے پھر بیج بوتا ہے خوشک مٹی سے پھر اللہ رب العزت دوبارہ فصل ہاری کھڑا کر دیتا ہے سر سبز و شداب زمین ہو جاتی ہے اللہ کہتا ہے جیسے اللہ نے اس زمین کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے ایسے ہی اللہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے اور کہتے ہیں کیا ہم جب مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے ہڈییں ختم ہو جائیں گے ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے کیا ہمارے باپ دادا پر دادا کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا قل نعم وان تم داخل قید ہو جی جی دوبارہ اللہ تمہیں بھی زندہ کرے گا تمہارے باپ دادا کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا اللہ رب العزت نے آگے ایک بڑا ہی اس عنوان پر دلچسپ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی نوجوان دنیا میں اس کا ایک دوست تھا تو وہ اس کو تانے دیتا تھا جو جی تو بھی مانتا ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا تو انہوں نے کہا جی میں بھی مانتا ہوں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا اللہ کے لیے دوبارہ زندہ کرنا مشکل نہیں ہے اللہ قیامت برپا کرے گا تو وہ اس کا ساتھی اس کو ورگلاتا رہتا تھا کہ کوئی قیامت نہیں کوئی دوبارہ اٹھنا نہیں مسلمان آستہ استاب اس حمد میں چل پڑے کہ دوبارہ کونسا جہان ہے یہی جہان ہے بس جسی سے کرزی لینا ہو وہ آگے سے انکار کرے تو بندہ کو کہہ دے کہ چلو میں تو اس قیامت والے دن لے لوں گا تو آج کا مسلمان کہتا ہے جو جیب میں وہ بھی دے دے سارے ہی لے لے لیں یہ ایمان کی حالت ہو چکی ہے مسلمانوں کی دوبارہ اٹھنے پہ ایمان کمزور ہو چکا ہے اب وہ جو قیامت میں یقین رکھتا تھا وہ جنت میں چلا گئے جنت میں جمعہ بظہار ہے سب دوست نکٹھے ہیں فَاقَبَلَ بَعْضُهُمَا لَا بَعْضِيَتَسْحَالُونَ وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں سناو بھئی دنیا کو یاد ہے دنیا میں کیسے زندگی گذری مجلس لگی ہوئی ہے قَالَقَائِلُمْ مِّنْهُمْ اِنِّي قَانَ لِيْكَرِينَ ان میں سے ایک کہتا ہے ایک میرا ساتھی تھا اکٹھے پڑتے تھے اکٹھے کاروبار کرتے تھے اکٹھے کھیلتے تھے ایک ساتھی تھا يَكُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُسَدِّقِينَ وہ مجھے کہتا تھا کہ تم بھی قیامت کو سچا جانتے ہو وہ مجھے تانے دیتا تھا قَالَ حَلْ أَنْتُمْ مُتَّلِيُوا اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِزَامًا اَئِنَّا لَمَدِينُونَ تم مانتے ہو کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں ختم ہو جائیں گے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ جو جنت میں پہنچ چکا ہے وہ کہے گا قَالَ حَلْ أَنْتُمْ مُتَّلِعُونَ ہم بھلک جنت کی ریسرچ نہ ماریں جہنم کی ریسرچ نہ ماریں کہ وہ کدھر ہے جنت میں تو وہ میرا ساتھی نظر نہیں آ رہا تو جہنم میں دیکھتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں وہ کدھر ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے ریسرچ کرنی چاہیے کدھر ہے جب وہ ریسرچ مارے گا ویڈیو سامنے آ جائے گی یہ رہا میرا ساتھی جو جہنم کے درمیان میں جڑ رہا ہے تو یہ جنتی آدمی پھر کیا کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تُو مجھے بھی برباد کر دیتا ہو تُو مجھے بھی اپنے پیچھے لگا لیتا تو میں بھی برباد ہو جاتا میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا بلولا نعمت ربی لکنت من المحذرین یہ تو میرے رب کی نعمت تھی اللہ نے مجھے بچا لیا میں قیامت پر پکا یقین رکھتا تھا اللہ نے مجھے تیرے فتنے سے بچایا اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں آذر ہوتا دیکھ ہم جنت میں ہیں اور ہمیں موت نہیں آئے گی اب صرف پہلی موت جو دنیا میں آگئی وہی آئی ہے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم جنت میں ہیں کبھی ہمیں موت نہیں آئے گی اللہ کہتا ہے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے لِمِسْ لِحَادَ فَلْيَعْمَ لِلْعَامِلُونَ اس جیسے عمل کرنے چاہیئے عمل کرنے والوں کے لیے یعنی عمل کرنے والوں کو ایسی زندگی گزارنی چاہیئے کہ قیامت پر کا یقین ہو دن ایسا گزرے قیامت پر یقین ہے کاروبار کر رہے ہیں قیامت کے مطابق کر رہے ہیں کہ میں نے حساب دےنا ہے دن کیسے گزر رہے ہیں رات کیسے گزر رہی ہیں قیامت پر جس کا یقین ہو اس کی زندگی اور ہوتی ہے اللہ رب العزت ہمیں مکمل قیامت پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وَقُوِرُ قَوْرِ حَادَا استغفرُ اللَّهِ رِي وَلَكُمْ وَلَيْسَهِ رِي مُسْتِ